وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِ بِالْقَرِيمِ اما بات قَعْتُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْفَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاتَهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ الْبِشَارِ صدق اللہ مولانا نزیب اِنَّ اللَّهُ وَعَلَائِكَةَ الْقَدْرِ وَعْلَ Democracy صلی اللہ وَسَلَامُ عَلَيْكَ وَعْلَىٰ عَلَيْكَ وہاں صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موسیق مقرم حاضرین و سمیمین اللہ رب العظم کا لاکھ لاکھ شکر اس کا پسٹو کرت اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں احسان بنایا انسانوں میں مسلمان بنایا مسلمانوں میں احل سنت و جواد یا رسول اللہ کہنے والا بنایا اور یا اکرام پر ماننے والا بنایا پھر اس رب العظم کا لاکھا شکر اس کا پسٹو کرت اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کریم نے اپنے پیار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی صدقے میں ہمیں رمضان و مبارک کیسہ عظیم کا دینہ عطا فرمایا پھر اس رب العظم کا محبوب پا صلی اللہ علیہ وسلمہ کی صدقے پر روحہ احسان ہے کہ رب العظم جلاب نے ہم کو ناکارا ہو مانے والا بنایا کے اس محیدے میں شکر قدر ایسے عظیم رات عطا فرمائی پھر صلی اللہ علیہ وسلمہ کا پڑھو رہا احسان ہے شکر ہے کہ جس رب کریم نے اپنے رب العظم کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی صدقے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس حالے اس عشان کی اندر قلال مریب اور قلال محبوب کی قلالت کرتے رہے اسے سکتے رہے اور پھر قرآن میں اسے تقبل قرآن پر پڑھنے سعادت اللہ ہماری قلالہ نے اپنے نبی پاک سر دنگاہ وآلہ وسلمہ کے صدقے میں اس محید نشان میں ہمیں عقا فرمائی حضرت عطا شب قدر کی قدیلت شب قدر کی اہمیت شب قدر کے قدائل کیا قیام ہو بارہات سکتے رہتے ہیں اتنا امزمہ مفید ہے جلد قدر کی تفسیر بھی اور چند باتیں جنہیں حضرت عطا شب قدر کے قدرے میں شب قدر کی تیاری کی غرض سے اور شب قدر کی اہمیت کو تہل سے اپنے لہموں میں مجاتل کرنے کے لئے باتیں بیاندرگی کی چند باتیں اپنے موضوع کی اسی آیات کرنی آیات کریمہ اسی صورت عطا شب قدر کے سمن میں بیان کرو گا اور اس کے بعد انشاءاللہ وقت مناسب کرنے وقت ختم ہوگی سرکار امزمہ سرکار امزمہ سرکار امزمہ نے انشاء کرنایا کہ لیلہ وقت قدر کو امزمہ مبارک کے آخری اشرے کی تاہ راہوں میں کرانے گا اور امزمہ راہے ایک ایس دیس بچیس اور ستائیس اور بنتیس کی پاس تاہ راہتی ہیں جب امزمہ علماء کا یہ غزب ہے اور اس پر علماء اکرام نے کلام بھی پروایا ہے کہ برحاب کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تاہرین یقوع میں کسی پر جہاں انہیں جو اشارتے ہوئیں انہیں جو چیزیں دکھائی رہیں اور ہم انہیں جو نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اور کلام مجید ورنان حمید کی صورت سے اس طرح کرتے ہیں جو تعلیم پیشتی وہ سخصہ اسی شب رمضان مبارک کی لیلتر القدر کے لئے بیان پڑھائی لیکن یہ نہیں کہ باقی تاترانوں میں ہم عبادت نہ کریں یا باقی تاترانوں کو ہم ایسے دوباریں نہیں کون میں بھی ہم مختصر ہی سہی لیکن شب قدر کی کلاش کی بیت کے ساتھ ضرور بھی ضرور کچھ دیر کے لئے شب پرداری کریں جیسے کہ ہم انہیں تیسری اعتراض آئے گی جو ہم اپنی لیلتر القدر کی اور باقی تاتران کی سنسری کی ہوگی کوشش کریں کہ آپ نے اس کو بھی ستنا ہو سکے شب پرداری کرتا مزار کے بسر کریں بارہا ستائیس کی شب رمضان مبارک کی اس رات کو شب پرداری کی جاتی ہے اور احمد کی عبادت اور اسے پر اسکار اور کلافی قومہ اور اس رات کو بسر کیا جاتا ہے اگر آپ حادیثِ قریمہ پڑھتے ہیں تو حادیثِ قریمہ کے اندر ہمیں اس رات کی بڑی فقیقت ملتی ہے اور احمد آپ اسے قریمہ میں ایک بروایت یہ بھی ہے کہ غروبِ آفتار چلے کے صبح سازن کا طلوع سہر کر جو ہے خلنا فکارک وطال احمد شامل قریب کی بارکہ سے ایک رضا آتی رہتی ہے اور وہ رضا یہ ہوتی ہے ہے کوئی ماننے والا کے نسیمہ پاک دیا جائے ہے کوئی برشش کلم کرنے والا جو اس کی برشش کی جائے لیکن شبِ قدر کی احمیت تکنی جگہ مسلم ہے لیکن شبِ قدر کی احمیت تکنی جگہ مسلم ہے اس شخص میں بھی غروبِ آفتار سے زبا سازن کر یہ آلاتیں آتی چلی جاتی ہیں ہے کوئی برشش ماننے والا جو اس کی برشش کی جائے ہے کوئی ماننے والا کہ اسے احمیت کی جائے یہاں ایک نکتہ ایک نکتہ جو ہے وہ آلیفیم نے بنا کرنایا پر اس کو سمجھ نہیں دیئے وہ آتے ہیں وہ آلیفیم آلیفیم جو علماء ربانیم ہوا جبتے ہیں اللہ وقت پر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے بندہ کسی چیز کا اگتہان دینے کے لئے جائے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ابھی پرچے میں میں نے کیا ہوئی لگنا ہے یا میں نے پرچے میں کیا لگنا ہے اللہ وقت پر حضیاتی سیبتار لیکن یہاں رب کی رحمت تو دے دیئے کہ رب نے وہ نہیں اپنے محبوب کے سکے اپنے محبوب کی زبان سے یہ پیغام ارشاد فرموا دیا یہ پیغام فرموا دیا کہ کیا جب یہ رات آئے تو پھر تم نے معاملہ بھی کیا ہے اور جس طریقے سے معاملہ ہے اللہ وقت اللہ جب اس کی رحیمی نہیں تو کیا ہے اس کی تلیمی نہیں کیا ہے یہ فرماتہ ہے تو ماندو ایک فرماتہ ہے ماندو اور دوسرا یہ ہے کہ پرشش ماندو صرف فرماتہ ہے تو یہ ہے ماننے والا کہ اسے پکا کیا جائے اور یہ ہے بشت طلب کرنے والا کہ اس کی بشت کی جائے تو یہ ہے رزق ماننے والا اسے رزق تکا کیا جائے اللہ وقت پر ساری لاکھ یہ آوازیں آتی رہنی ہیں اور جو اس آواز کو سنتے ہیں لبیت کردے ہیں اس کی معاملہ میں سر کا سجود ہوتے ہیں تو یقیناً اللہ وقت اللہ ان کی جو ہے وہ قومہ کو قرول کرناتا ہے ان کے ماننے پر میں عطا فرماتا ہے اکھویا کا آگے بڑھیں ایک اور روایت سواب کیلئے امالوں میں عقیقہ بنتی عقیق صدیتہ بنتی صدیتہ حضرت صدیتہ عائشہ صدیتہ روحی اللہ تعالیٰ ارشاق فرماتی میں کہ رسول اللہ تعالیٰ صدیتہ علیہ وسلم کو جب یہ راہ جن شبے قدر کی راہ کے بارے میں نے سواب کیا یا رسول اللہ اگر میں شبے قدر کو پاؤں تو میں کیا دعا کروں جو صدیتہ علیہ وسلم نے ایک قواہ سے قدائی عقیقہ صدیتہ عائشہ صدیتہ اور وہ قواہ ایسی پیاری قواہ ہے ہم قضاہیں اسے درموں سے بدا دیتے ہیں ہم قضاہیں ایک جوڑل قضا کرنے کے لئے اسے پڑھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری شبے قدر کی قدر اس دعا کے عقیق پوجود ہے پوری شبے قدر کا مچھوئی قواہ کے عقیق پوجود ہے اللہ حقیقت یہ ہے سرکار نے فرمائے عائشہ صدیتہ جب تم اس رات پتاؤ تو دعا دیت تو اللہ حمد اتنا تا افو بون تا حق و افو و افو انویر یہ دعا سرکار کو عالم صلیتہ علیہ وسلم نے شکلائی اور پھر جو ہے وہ ازامتہ کرتے ہوئے اللہ حمد اتنا تا افو بلسل کریم ان کے لفت بھی بڑھایا گیا رجی شامد کریمی کو جو ہے وہ آواز دینے کے لیے کہ وہ ایک کرت کرنے والا ہے پھر آخر میں پتایا جب اجتماعی بڑھا کی جائے تو پھر باپو انتی نے باپو انتہا پڑھا جائے اکیرے پڑھے تو باپو انتی پڑھے کمی کو بچا ہے جو اللہ حمد اتنا اجردی اور اجردہ میں بھی موجود ہے جسے بادلوں تذکر تشکار ہوتے ہیں اجردی لکھتا ہے یہ اجردہ کو پڑھا جاتا ہے تو یہی ہے اجرد کی اکیرے پڑھا جاتا ہے یہاں کی ضمیر واحد کو تقلق کے لئے ہے اور جب اجرد اللہ سب کیلئے دلاتی جاتی ہے تو پھر بو انتہا جمع و تقلق کے سیدھے کو استعمال دیا جاتا ہے اور وہاں آیا جاتا ہے اللہ رحمہ اجرد نام اللہ تو اسی طرح اس دعا میں پڑھا اللہ رحمہ انتہا تھا یہ دعا کرنی چاہیے اب اس دعا میں موجود کیا ہے فرمایا اللہ رحمہ اللہ رحمہ یا اللہ اجرد نام اللہ اور اجرد نام اللہ جاتا ہے جب برود پڑھتے ہیں تو بھی اللہ حمہ سے آہاد ہے اور یہ قرآن بھی اللہ حمہ سے آہاد ہے یہ وجہ کیا ہے اللہ حمہ صلی اللہ محمد میں اللہ حمہ سے جو آہاد ہے اس کا کیا محرد ہے فرمایا مدسلینِ مرامے کہ اللہ حمہ یہ اللہ حمہ جب بہتا ہے اللہ کہے تو صرف اللہ کا صفاتی نام لے کا ہے الرحمہ کہے تو صرف اللہ کا صفاتی نام لے کا ہے الرحیم کہے تو اللہ کا صرف ایک صفاتی نام لے کا ہے اللہ کا صرف ایک صفاتی نام لے کا ہے اللہ کا صرف ایک صفاتی نام لے کا ہے تو اللہ رحمہ کہے یا رحمہ کہے تو سباکی بے گا مگر اللہ رحمہ جب کہے گا تو اللہ رحمہ کہنے میں اللہ کا ذائنہ کیا جاتا ہے اس کی سارے سباکی نام نہیں کریں یہ ہے اللہ رحمہ صدی اللہ رحمہ والا عالم رحمہ مبارک و صدی اللہ رحمہ انہ کا عقوبور یا اللہ تو مان کرنے والا ہے تو دردد کرنے والا ہے کریم تو کرنے والا ہے اللہ کریم کی ہے اللہ رحیم کی ہے لیکن کریم اور رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے اور وہ فرق آسان الفاظ میں عاشقین عارفین نے سمجھایا وہ فرق یہ ہے کہ کریم بھی رہن کرنے والے کوئی کہتے ہیں رہیم بھی رہن کرنے والے کوئی کہتے ہیں لیکن رہیم اس رہن کرنے والے کو کرتے ہیں جب بندہ رہن کی قلب کرے دعا کرے تو وہ رہن کرتا ہے اور کریم جب بندہ رہن کرنے والے کوئی کہتے ہیں جب بندہ رہن کرنے والے کوئی کہتے ہیں اللہ بندہ رہن کرنے والے کوئی کہتے ہیں جب بندہ رہن کرنے والے کوئی پسند بھی کرتا ہے تو باقی کو پسند بھی کرتا ہے اکھار اکھار بندہ یا اللہ تو ہمیں مہاد برما دے یا رہن کرنے والے کوور یا رہن کرو یا کھور اے بشنے والے کے حضر 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 میں ہمیں مہاد برمائن اگر تظیر دیا کے اگر کوئی ش supervision سے پڑے اور یقینہ اس پر غور کرنے والے اور اس کو وزیبہ بنا کے پڑے اور اس کو تسلسل سے نسلسل پڑے اور اس کے مانی پر بھول رہ کے پڑے اپنا تحشن جوڑ کے پڑے تو دیکھیں کہ جنرے کیسی چیز تیارہ ہوتی ہے جنرے تقریب جنرے رسال جنرے ہے جنرے جنرے خوشیا دیکھیں کہ جنرے کیسی کہتی ہے بھر آپ کی آنکھیں تو گھر میں ہوتی ہے گھر ہوتی ہے پیر آپ کی آنکھوں میں نبی آتی ہے یا نہیں آتی ہے پیر آپ کو رنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے جب آپ یہ تسکر کر کے کہ میں کاربار انہائی میںاریت ہو جب یہ تسکر کر کے کہ میں اپنے رب سے معافی معافی رہا ہوں انکار بھروط پر گربان جائیے پھرłem بھانی اپنے مرحلت ہوئی قبیressenenenیں اور جب یہ منظر پہ جائے یہ تسکر پہنے جائے اور پھر آنکھوں میں نمی آ جائے اور پھر اگر آنکھوں سے آنکھوں کا ایک قطرہ بھی نکل کے رخصاروں میں بہت جائے یا انگلہ بڑھ کر قربان جائے روایت میں آیا اللہ کے غزب کو کوئی چھیل کھٹا نہیں کرتی ہے مگر قطعہ مومن جب سجید ان سے نور دارے قومہ کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنکھوں کا قطعہ مکلتا ہے پر وایا یہ اس کے آنکھوں سے آنکھوں کا قطعہ مکلتا ہے یہ آنکھوں نہیں کرنا یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے غزب پر غامر ہوئے اس کو رحمت زدیر کرنے موسیقی موسیقی ایک خصوصیت یہ بھی ہے رفض الجلال نے پتایا ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا وَمَا عَبَلَتَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور پھر کیا جانا کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدری خیرم من انتی شاہر لیلت القدر ہزار مہینوں کی عبادت سے بہت سر ہے اس رات میں فرشتے لازل ہوتے ہیں وَرْمُوْحِ اور روح یعنی جمعیلِ غمیت لازل ہوتے ہیں کیا بھی اس رات میں اس رات میں اپنے رات کے حکم سے من کل عمر ہر کام کے اتضاف کے لیے سلام سلامتی ہی سلامتی ہے یہ رات یعنی لیلت القدر یہاں تک کے قلوبِ وجر صبح سابق ہو جاتی ہے یعنی یہ رات جو قلوبِ محطتہ سے شروع ہوتی ہے اور صبح سابق پر ختم ہوتی ہے فرمایہ یہ ساری کی ساری رات لیلت القدر کی سلامتی سلامتی بھائیوانت ہوتا ہے اس رات میں جبرینِ عمین اور فرشتے زمین پر مادل ہوتے ہیں اور اس رات میں جبرینِ عمین اور فرشتے زمین پر آتے ہیں تو اب روایت کی قرار پھائیے فرمایہ جہاں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اللہ کے سکر میں مصروف ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے اور جو بھیلِ عمین ان اللہ کا سکر کرنے والے قوم کرنے والے عبادت کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ شریف ہو جاتے ہیں اور پھر روایت کے اندر آیا عبادت کے ذکر میں ہو کھڑا ہو بیٹھا ہو جس حال کے اندر عبادت کے ذکر میں مصروف ہو تو جبرینِ عمین اس سے مصادرہ لیا کرتے ہیں کہ عارفین نے اس کی مثال کروائی کہ ایسے پتہ چلے کہ جبرینِ عمین نے فرشتوں نے مصادرہ کیا تو کروائی اس کی نشانی یہ روپر کرتی ہے کہ جبرینِ عمین کا ہاتھ اس کے ساتھ لگتا ہے یا اس کے ساتھ کیونکہ میں عمین کا مساقہ ہوتا ہے تو دل کی اندر ایک راہتی اور عقیمشی ایک فراہتی کیسیت بندے کو محسوس ہوتی ہے جیسے ایک بندہ ایک کیسیت کے لرس تک آتا ہے ایسی کیسیت کا محسوس ہو تو سمجھ لو اس راہ میں اور روح العمین کا جہو گیا یا اور پر قرمان کا یہ حضا کے سوقات تَنَسَّلُ الْمَلَائِكَ یہ ایک کسیت کی عبادت ہے تو بطر نہیں آنچ چیزیں بھی گر رہے ہیں کیا مصدے مساہ ہیں خوازیں بھی آ رہی ہیں اللہ کہتے ہیں کہیں سبحان اللہ لیلت القدر بیم من الفشا لیلت القدر ہزار منیوں کی عبادت سے بہتر ہے اب یہاں اس راہ کو قدر والی راہ کیوں کہتے ہیں ترمان اس راہ کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو اس راہ میں قرآن مجید نازل ہوا جو قدر والی قدر ہے اس وجہ سے اس راہ کو شب قدر کا آنا تھا ہے پھر فرمایا کہ یہ راہ چونکہ رمضان المبائل کے مہینے میں آئی ہے اور رمضان المبائل کا مہینہ باکی کمان مہینوں میں قدر والا مہینہ ہے اس لیے اس شب کو بھی شب قدر کا آنا تھا ہے پھر فرمایا کہ یہ راہ اللہ نے اپنے محبوب کے سرکے میں اپنے محبوب کی امت کو ادا کی ہے وہ محبوب قدر و شان مالے ہیں اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کے سرکے جب یہ راہ عطا فرمائی تو اس راہ کو بھی قدر والی راہ کرا دیا گیا ہے پھر اسی میں فرمایا بہتر 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 ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہزار ماں کی عبادت سے بہتر ہے اب تک کو یہ سمجھ لیں کہ بس لیلت القدر میں عبادت کرنے پر جھوٹی اب تو عبادت کرنی نہیں بس لیلت القدر میں کرنی ہزار ماں کی عبادت ہو دی یہ مطلب نہیں بلکہ لیلت القدر نے ڈکازم تا سواب اپنا حضار ماں کی عبادت سے بڑھتی عطا فرمایا کرتا ہے جب اس لیلت القدر نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلاؤں کے ساتھ نے بنی اسرائیل کے اور پچھلی امتوں کے ان عابدین کا اور ظاہدین کا اور ان مردوں کا ذکر فرماتے تھے جو ایک ایک بلال سال تک کوئی ایک بلال دن تک ایک بلال ماں تک اللہ کے راتے میں بھی ہاتھ کرتے رہتے تھے روزے سے رہتے تھے نوافل پڑھتے رہتے تھے تو سرکار کے علام کو ان کے حالات سن کے رشت آتا تھا اور یہ پریشان ہی ہوتے تھے کہ ان کی تو عمریں بھی اتنی قبیل تھی ان کے عمریں بھی ہم سے اتنے زیادہ ہوتے تو دازمی سی بات ہے وہ ہم سے آگے ہوتے لرنم میں بھی اور جب سرکارِ غوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی لرنمت میں آپ کے صحابہِ اکرام کی جانس سارو میں غلامہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض دیتی تو سرکارِ علیہ السلام نے جب اپنے غلامت کی اس بات کو سنا تو رکھے ذو الجلال کی بارگاہ میں عرض کی رکھے ذو الجلال وطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں کو فرما دیتی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کی عمریں قبیل تھی عمل بھی نسیر تھے آگ کی عمدت کی عمریں عمریں بھی قبیل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہوں کے قدیل ہونے کی بجاتے ان کے عمل بھی قدیل ہیں لیکن میں آپ کے سمجھے انہیں اس قدیل سی اور مختصر سی عمر کی اندر ایسے ملابی عطا کرنا ہوں گا اگر یہ اس میں میری قابط کر لیے گے میرا ذکر کر لیے گے تو پھر میں اتنا سواب عطا کرنا ہوں گا جو انہوں نے عمریں قدیل پا کر بھی نا حسن کیا ہوگا اللہ حسنہ ہوگا جائیے اس کی لئیے اس کے جواب میں فرمایا اللہ حسنہ ہوگا جائیے اللہ حسنہ ہوگا جائیے اگر وہ ایک عوام مہینے اللہ کی عبادت کرتے رہے یا ایک عوام مہینے انہوں کے راستے میں جہاب کرتے رہے روزہ رکھتے رہے وہ جو کی عمر بھی قلیل تھی لیکن پیرے محبوب کے غلاموں اگر تمہاری عمر قلیل نہیں ہے تو میں تمہیں عمل ایسا بتا دیتا ہوں جس پر تم عمل کر دو سواب میں ان کے برابر بلکہ ان سے زیانت میں عطا کروں گا خیر ان کے علم اشار برمان کیا یہ خیر کا نظر اشار فرمایا اس راق کو خیر وانی ناکھ بنا گیا اس لیے کہ اس دین کے اکتر خیر ہی خیر قلیل ہے اگر آپ باہت کریں تو یہ خیر کا جو انصر ہے خیر کا جو نظریہ ہے یہ خیر کا نظریہ کو بہت عائلہ اسلام میں ہم نے دیکھوں میں نظر آتا ہے کہ اگر آپ باہت کرتے ہیں تو بلکہ خیر اکران دیکھیں ہمارا راق کو باتا ہے اللہ سب سے بہتر رزم دینے والا ہے اگر خیر کا کمچھ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھا اللہ سب سے زیادہ خیر والے ہیں مطلب ہم نے سب سے زیادہ خیر والے برد ہے ہمارے کے لئے آپ کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اکرامی ہے دین سارے کے لئے تھے لگوں کے وہ تمام ادھیان اور مظاہر وہ تمام کے تمام خیر والے تھے لیکن دین ایسلام ایسا مذہب ہے ایسا دین ہے جو سب دینوں سے پہتر دین ہے جو سب دینوں سے خیر والا مذہب ہے اور فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برد ہے دین الحق کیلئے بھرہو اللہ کیلئی کلی لیکن ہم پیچھتے ہیں تو کتابیں ہم نے اور مجیوں کو بھی نہیں ہے مطلب جس نبی کو کتاب دی ہے وہ ساری کتابیں خیر والے ہیں مطلب قرآن کو کتاب ہے جو سب کتابوں سے پہتے خیر والے کتاب ہوا کرتی ہے مطلب راتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ان راتوں کے اندر لیلت القدر خیروں فرن البشار یہ لیلت القدر کی رات خیر والی رات ہے ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر اور پہتر ہوا کرتی ہے اللہ وفر کرتا یہ چند باتیں وزید جس آیت کریمہ کی تفصیل میں ہم نے سنی اور ایک آخری بات بھی گزارش بیج کر کے اور عقیقے سے مطالب کار کھوڑ کرو ختم کرتا لیکن اس سے پہلے سبحان اللہ شباہ اللہ یہ بات کر سبحان اللہ شباہ اللہ شباہ اللہ ابھی گئے تھایں شباہ اللہ شباہ جاند پیراک کو نہیں سینا گرد صبحان اللہ شباہ 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 موسیقی موسیقی پریشتے بھی اُطرتے ہیں موسیقی 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 جب فرشتوں عبریل امیر فرشتہ نے جب قدرزر الملائقہ فرما بیا تو ملائقہ میں تو صالح فرشتے آ رہے تو جب فرشتے آ رہے تو اس میں عبریل پیشانے ہو گئے لیکن فرشتوں کا ذکر نہیں کیا اور روح الامیر کا ذکر ایدہ بھی کیا بتایا ہے سارے فرشتے ہے سارے موری لیکن فرشتے فرشتے ہیں فرشتوں کا سردار فرشتوں کا سردار ہوا کرتا ہے اسی طرح بتایا سارے نبی ہیں سارے رسول ہیں سب کو منشہ ملائقہ جو رسالت ملا ہے لیکن سارے نبی نبی ہیں مدر ہنیوں کا سردار ہنیوں کا سردار ہی ہوا کچھا ہے ملائقہ جو رسول ہے یہ تو آپ پھر ایک زندن آگی آپ جانے اور جائیں ہیں یہ اور بات ریان ہو گئے ہیں چلو اچھا ہو گیا ہوتے ہیں تنظر ملائقہ جو ورہو ہو اس راہ ملائقہ اور روز امیر زمین پر آتے ہیں آپ بڑا سا دماغ واضح رکھتے ہیں کیا صرف یہی لائے اپنے قدر کی رات ہے نہیں بری کم سے کم پاکستان اندوستان کے حقر تو آج کی رات شب قدر کی رات ہے ظاہر اگر ہمارا اپنے پر جائیں تو راکتور دیں شب قدر آج کتری پسیموں میں ایسے ہو رہی ہوگی کتری طرح پر افتنا آپ رہے ہوں گے اور کتری طرح پر لوگ تو اللہ کی عبادت کے اندار اس رات میں اتنابی بھی مسئل ہوگے تو ربالت کے اندار کیا یہ آیا ہے کہ کسی ایک جگہ جاتے ہیں ملائکہ اور ملو رہی یا پر کہہ رہا سکتا ہے کہ یہاں بھی لئے رکیم آئے اور پر اپنے بانے حالانکہ میرے میں اسی ٹائم یہاں بھی ہو رہی ہے قائدہ بات میں بھی ہو رہی ہوگی مریم میں بھی ہو رہی ہوگی بلدیا میں بھی ہو رہی ہوگی بلشن میں بھی ہو رہی ہوگی حیثہ بات میں بھی ہو رہی ہوگی نوازشاں میں بھی ہو رہی ہوگی جناب بولدان میں بھی ہو رہی ہوگی اور جناب بہر لاہور میں بھی ہو رہی ہوگی اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہو گی نہیں ہو رہی ہے موسیقی پھر جہاں 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 وہاں وہاں جہاں جہاں وہاں وہاں دیکھ میں ہوں جہاں جہاں وہاں وہاں کسی وقت کسی میرا کسی قائم اگر گھنی یہاں تو وہاں فرحابی تو یہاں بھی جبریل ہے نوری نوریوں کا سیدار جبریل کی طاقت کا یہ عالق جبریل کی عذبت کا یہ عالق رلعبیم کو اللہ یہ طاقت دے یہ تو لیکی وقت میں ایک دور نہیں سکاؤ نہیں ہمار نہیں ہزاروں سے بڑھ کر جبریل پر نیزلوں میں آ سکتا ہے تو وہ جبریل عمیر جب شرکتوں کو کہا پہ پہنچ کے جس کے آجے ہاتھ مانے کہ اگر ہوئے ایسا پتر پرم کروئے مجھلنا بسوکت پرم یہ اطلاق آنے ہوگا پر جب جائے گے ہماری مصطفٰ میں جانا ہے جبریل آنے کی پسلتا ہے وہ جبریل و مصطفٰ کے نادہ حافظ بن کے آتا ہے وہ جبریل و مصطفٰ کی ضلیوں کو بوشہ دیتا ہے وہ جبریل و مصطفٰ کے نمازوں کے ڈپڑے لے کے جنس کی بن کے آتا ہے وہ جبریل عمیر وہ بھول عمیر بسا ایک مصطفیت اور ہی جنگوں پر جان سکتا ہے وہ میں جبریل کا آنہ مولیوں کے سرطان بابی امار میرا راما کا مانا جناب احمد اس طبا ایک مانکہ نے کہی جگہ پر خوشانوں میں حضر پانی کیوں نہیں ہو سکتے خوشانوں میں حضر پانی کیوں نہیں ہو سکتے خوشانوں میں حضر پانی کیوں نہیں ہو سکتے آپ کی محفتوں کا شکریہ میں نے ویڈیت میں جتنا لوگ پڑھا دیا سمال اللہ سمال اللہ سمال اللہ سمال اللہ اگلی کاربائی کی کانت پڑھیں گے کتریر کا انتطاق ہے ویڈینا اللہ خلاف المبیر